اسلام علیکم فرینڈز تو آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت مزے کی ریسیپی لائیں ہوں کیمے والا نان تو سبی کو پسند ہوتا ہے لیکن اگر ہم کیمے والے نان کو گھر میں بنا لیں تو کیا ہی بات ہے تو چلیں اب اس کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے ہم اس کی ڈور ایڈی کرتے ہیں اس کے لئے میں نے میدہ لیا ہے اس میں ہم سالٹ ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون شگر ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ملک پاوڈر ٹو ٹیبل سپون ملک پاوڈر بلکل اوپشنل ہے اگر آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو مات کریں لیکن اس سے ڈور جو ہے بہت سوفٹ بنتی ہے بیکنگ پاوڈر لیا ہے میں نے ون ٹی سپون ایسٹ لی ہے ون ٹی سپون ان سارے انگریڈینٹس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے سارے انگریڈینٹس اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں اوئل ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون میں نے اوئل لیا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ون ٹیبل سپون دہیں ایڈ کریں گے کہیں ہم نے روم ٹیپریچر لینی ہے فریچھ والی نہیں لینی سارے انگریڈینٹس اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اسے نیم گرم پانی سے گوند لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آئٹ کریں گے اور اس کی سوپٹ سی ڈو بنا لیں گے ڈو کو اب اچھے سے پانچ منٹ کے لیے گوند لیں گے تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں ڈو اچھے سے گوند لیں گے اس پر اوپر میں ہلکا سا اوئل لگاؤں گی بالکل ہلکا سا میں نے اوئل لیا ہے تو اسے کور کریں گے ٹو اوٹس کے لیے تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے اور اتنی در ہم لوگ نان کے لیے کیما ریڈی کر لیتے ہیں تو اب ہم اس کا کیما مکس کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے مٹن کا کیما لیا ہے ہاف کے چیز آپ بیف کا یا چکن کا بھی لے سکتے ہیں پائسز میں میں نے لیا ہے سالٹ 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون آپ اس کا زیرہ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون ریڈ میچ پاوڈر 1 ٹی سپون اور چلی فلیکس بھی لی ہے 1 ٹی سپون اس کے علاوہ میں نے ٹو میڈیم پیاز لیے ہیں اور ان کو اچھے سے قدو کش کر کے نچوڑ لیا ہے ان کا پانی نکال دیا ہے اور ہری میں چلی ہیں دو سے تین ادت اور ان کو بھی اچھے سے چوب کر لیا ہے اور ایک چھوٹا ٹکرا ادرک کر لیا ہے اور اسے بھی اچھے سے چوب کر لیا ہے اب ہم کیمے میں یہ ساری انگریڈینٹس مکس کرتے ہیں کیمہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے کور کریں گے ون اور کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اتنی دیر تک دو بھی اچھے سے رائز ہو جائے گی تو ملتے ہیں ون اور کے بعد تو دو اچھے سے رائز ہو چکی ہے اور کیمہ بھی ریڈی ہے اب ہم اس کے نان بناتے ہیں اس سے پہلے ہم میدہ سپرنگل کر لیں گے اسے اچھے سے پنچ کر لیں گے اس کو اور دو پارٹس میں ڈیوائٹ کروں گی اور اس کا پیڑا پنا لوں گی اسی طرح دوسرا کر لوں گی تو دونوں پیڑے میں نے پنا لیا ہے اب ہم اس میں کیمے کی فیلنگ کرتے ہیں کیمہ لیں گے اس کا بول پنا لیں گے اس طرح سے اور اس کو نان کے سینٹر میں رکھیں گے اب ہم اس کو کورنر سے اٹھائیں گے اٹھائیں گے اس کو آپس میں جوڑ دیں گے اور یہ والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ اٹھائیں گے اور اس سے بھی آپس میں جوڑ لیں گے اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے تو نان ٹیڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر انڈا لگائیں گے تو اچھے سے انڈا پریس ہو گیا ہے اب میں اس کے اوپر تیلز ٹنکل کروں گی تو ایسے تو نان میں اوون میں بناؤں گی لیکن اوون میں بیک کرنے سے پہلے میں اسے تبوے پر صرف دو منٹ اس کی ایک سائیڈ کو کوک کروں گی تو دو منٹ ہو گئے ہیں اب نہ ہم اسے اتھار لیں گے اور بیکنگ ٹریے میں رکھیں گے تو اس کے نیچے اچھے سے کلر آ گیا ہے ایک سائیڈ پر اب ہم اس کی اوپر والی سائیڈ کو اوون میں بیک کر لیں گے نان کو میں صرف بیک کروں گی پانچ سے چھے منٹ کے لیے صرف اوپر والی گریل میں نے اس اوون کی ہے تو اسی طرح اب ہم دوسرا بھی ڈیڈی کر لیتے ہیں موسیقی تو ساتھ ہی میں نے دوسرا بھی رکھ دیا ہے بیک ہونے کے لیے اور پہلے والے پر کلر آنا شروع ہو گیا ہے ایک نان گریڈی ہو گیا ہے ہم اسے نکال لیں گے تو نان ماشاءاللہ بہت پیارا بن گیا ہے اب ہم اس کے اوپر گی لگائیں گے گی یا بٹر آپ کو جوب سند ہے آپ وہ لگا لیں اس پہ بھی ہم گی لگا لیں گے تو تیار ہے سپیشل کیمے والے نان بلکل بزار جیسے بہت ہی مزے کے اور بہت یمی بنے ہیں اب آپ لوگ بھی گھر پہ بنائیں کیمے والے نان اور ساتھ ہی اچھی بات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ بہترین دوست وہ نہیں ہوتا جو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے بلکہ اچھا دوست وہ ہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو میں ملوں گی آپ لوگوں سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں اور آپ مزے دار کیمے والے نان گھر پہ بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ